اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کروں گی جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی ٹریز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ میں کتنی ہیں تو ہم نے اس کو کس جگار کے ساتھ تیار کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو آپ کو بیس نظر آ رہی ہے وڈ کی یہ ایکچول میں بچوں کے ٹائی کی ٹری تھی یعنی بلاکس تھے اس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے میں نے بچوں کے جو بلاکس ہیں وہ ایک باسکٹ میں رکھ دیئے اور یہ جو ٹری تھی یہ میں نے اس کو اس طرح سے یوٹلائز کیا ہے یعنی یہ ٹری میں میں نے سارا گولڈن کلر جو پینٹ سپری ملتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اس کو سپری کر دیا اور جو آپ کو میریٹ سینٹر میں نظر آ رہا ہے یہ بازار سے اس کی اچھی سی اس کیس کے کٹنگ کروا کے اس میں میں نے فٹ کر دیا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں باٹلز تو یہ بھی کوئی سپیشل باٹلز نہیں ہے یہ نیسلے کافی کی جو ہیں ایمپٹی باٹلز ہیں جن کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے تو اس کو ہم نے اس طرح یوز کیا ہے میرے پاس کچھ شیلز پڑی ہوئی تھی اس کے مزید حبصورتی کو بڑھانے کے لیے میں نے پانی میں باٹلز میں اس میں پہلے شیلز ڈالی ہیں اور پھر پانی سے کور کر کے ایک میں میں نے منی پلانٹ لگا دیا ہے اور دوسری میں اس طرح سے کینڈل لگا دی ہے اور کچھ کینڈل ڈیکوریشن پیسیز آپ اس میں اس ٹری میں یوز کر سکتے ہیں اور اس آئیڈیا کو یعنی اس ٹری آئیڈیا کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کیچر کاؤنٹر کی حبصورتی بڑھانے کے لیے سینڈر ٹیبل کی ڈائننگ ٹیبل کی اور ڈرائنگ روم کی حبصورتی میں بھی چار چاند لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا کیچر کاؤنٹر کتنا شاندار بیوٹیفل حبصورت لگ رہا ہے ہاپفولی آپ کو آئیڈیا اچھا لگا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنے ڈائی کا اظہار ضرور کیجئے گا تو اب چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بنائیں گے گھر میں پیزا اس طرح بنائے جاتا ہے گھر میں بنا سکیں گی سب سے پہلے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ڈائی گھر کے قریب ہم نے میدہ لے لیا اس کو بہت اچھی طرح سے چھانا ہے میں نے اس کو دو دفعہ چھانا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی چیز جو کوئی لمس وغیرہ نہ رہے تو کچھ انگریڈینٹس جو اس میں ایڈ ہونے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے ہم نے ایک کٹی سپون کے قریب اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے چمچ ہم اس میں چینی ڈالیں گے جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے اور ایک چمچ ہی ہم اس میں ایسٹ کو ایڈ کریں گے تو یہ پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم چھے چمچ آئل ڈال دیں گے آئل سے ہماری دو جو ہے وہ موسچرائز ہو جائے گی ہارڈ نہیں رہے گی اور پھر ہم اس میں نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب دودھ ہے وہ بہت ہوگا اس میں آپ حالی دودھ سے بھی گون سکتے ہیں اور اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک کپ کے قریب جو ہے دودھ لے رہی ہوں نیم گرم ہو نیم گرم پانی ہی لے کے ہم نے باقی دو کو گون لینا ہے اچھا میرے نزدیک نہ ہر لڑکی ٹیلنٹیٹ ہوتی ہے اور ہر لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی سکیل چھپی ہوتی ہے بس سکیل کو اس ٹیلنٹ کو ہم نے جو ہے نہ پالش کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر بیٹھے یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ اس کو مزید جاگر کر سکتے ہیں اگر ٹیلنٹ کوئی سکیل نہیں بھی ہے تو بھی آپ یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ جو ہے یوٹیوب پہ آکے دیکھیں لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ساتھی ساتھ ہم پیزا کی ٹاپنگ بھی ریڈی کر لیتے ہیں ڈو کو ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ سپائس ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تکہ سالہ جو ہے وہ ڈالیں گے سکہ دھنیا اور میں نے تھوڑے سے چلی فلیکس بھی ایڈ کیے تھے ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو نحل کی آنچ پر نہ چکن کو ہم پکا لیں گے سویا سا اور سرکہ بھی ایک ایک چمچ جس میں آئٹ کاریز نہ دیں گے تاکہ اس پلیور جو ہے بہت ہی اچھا سا ہمارے پاس آجائے ہاں جی تو میں بات کر رہی تھی ٹیلنٹ کی سکل کی جو کہ ہر لڑکی میں ضرور سے ہوتا ہے کوئی بھی ٹیلنٹ آپ لے لیں آپ یہ دیکھیں اب بیکنگ کی بات کر لیں تو بیکنگ جو ہے وہ بتاتے ہو ایک آرٹ ہے ایک ٹیلنٹ ہے تو اگر ہم اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو ان فیوچر یہ آپ کے لیے سورس آف انکم بھی ہو سکتا ہے پیسٹ اپشن ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں تو یہ آپ کے فیملی بھی جو ہے آپ سے بہت ہیپی ہو سکتی ہے باتو باتو میں میں نے پیزا کے لیے ٹاپنگ کے لیے جو ویڈیٹیبلز جب وہ بھی کٹ کر لی ہیں اور یہاں بچے بہت بے سبرے ہو رہے تھے کہ پیزا کب ریڈی ہوگا رہے تھے کہ اگر ہم پیدار سے آرڈر کر دیتے تو وہ بلدی آجاتا کوئی قدر نہیں یعنی کہ گھر کی مرگی دال برابر اینیوی یہاں پہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ بھی رائز ہو چکی ہے تو میں اس کے بنا لوں گی دو پیزا بنائی تو میں نے دو پیزا کے لیے تھے تو میں نے ایک لارچ پیزا بنا لی گا اور نیکسٹ آ کے چل کے آپ دیکھیں گا کہ بچوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں سب کے لیے لگ سے ایک ایک سمال پیزا چاہیے تو آپ ایزیلی اس نامیئرمٹ میں پیزا ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے پیزا ٹری لے لی ہے اس کو آئل سے گریز کر لیا ہے اور اسی کے اوپر میں نے دو کو رکھ کے ہاتھ کی مدد سے اس کو سیٹ کر لیا ہے ہاں جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں جس دن بھی پرشان یا ڈپریسٹ ہوتی ہوں کسی بات پہ تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں کچن میں چلی جاتی ہوں اور بیکنگ کی کوئی نہ کوئی آئٹم جو ہے وہ تیار کر لیتی ہوں اس سے ایک تو آپ پر ڈپریشن کا شکار نہیں رہتے ریلیکس آپ کا ذہن ہو جاتا ہے اور دوسرے آپ کی فیملی بھی آپ سے ہوش ہو جاتی ہے جب ان کو نئی نئی چیزیں ملیں گے تو آبیسلی آپ سے ہوشی ہوں گے یہ ایک بہت ہی اچھا آرٹ ہے بیکنگ میرے حیان سے تو ہر لڑکی کو یہ بیکنگ جو ہے نا یہ سیکھنی چاہیے تو جی یہاں پہ ہم پیزا کے ساتھ ساتھیاری کر رہے ہیں میں نے سائیڈو پہ میکینڈا کی زردی لی ہے اور اس میں ییلو کلر لیکوڈ فرام میں تھا میرے پاس تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے کناروں پہ لگانے سے پیزے کا کلر بہت اچھا ہوگا تو باقی ہم نے پینچیڈر چیز مزریلا چیز کو مکس کر کے ایڈ کیا ہے باقی ٹاپنگ وہی ہے جو آپ اپنی مرضی سے ہر پیزا پہ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ سپائسی یا پھر کم سپائسی یہاں پہ میں آپ کو بیسٹ پیزا بنانے کے لیے کچھ ٹپس دوں گی جو کہ میں نے سکھی ہیں پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو مین اگریڈنٹ سائز کا ایسٹ وہ بہت اچھی کمپنی کی لینی چاہیے سائمڈائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسٹ جو ہے وہ اچھی کمپنی کی نہیں لیتے جس کی وجہ سے ہماری ڈو ہارڈ ہو رہ جاتی ہے یا پھر اس میں کریک آنا رکھ جاتے ہیں بیدار نہیں بنتی تو ہمیں سب سے پہلے ایسٹ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہی پیزا کی مین اگریڈنٹ نمبر ٹو ٹپ ہے کہ ڈو کو بہت اچھی سرائز کرنے کے لیے ہمیں سب ہی انگریڈنٹ لیکوڈ انگریڈنٹ جو جیسے دود اور پانی ہے اس کو نیم گرم لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں نیم گرم لیں گے اسے ہماری ڈو بہت اچھی سرائز سے ایکٹیو رہ جائے گی نمبر ٹری پہ ہم ڈو کو بے لیں گے نہیں بلکہ ہاتھ کی مدد سے ہم ڈائریکٹ پیزا ٹری پہ اس کو سٹریچ کریں گے تاکہ وہ اچھا شیپ میں آ جائے اور ساتھی ساتھ میں نے تری سمال پیزا بھی ریڈی کر لیے ہیں دو پہ میں نے جو ہے ویجیٹیبل بھی ایڈ گئے ہیں اور ایک کو میں صرف چکن کی ٹاپنگ کے ساتھ ریڈی کروں گی کیونکہ ماہات کو ویجیٹیبل بھی نہیں پسند تو وہ صرف چکن کی ٹاپنگ کے ساتھ ہی پیزا کھانا پسند کرتا ہے اینی میئے پہ میں آپ کو فور ٹپ دوں گی کہ جب آپ کی ڈو رائز ہو جائے تو پھر اوون کو آپ پہلے سے ٹین منٹ کے لیے پری ہیٹ کر ہر اوون کا ٹمبریچر اپنا ہوتا ہے تو اپنے اوون کے ٹمبریچر کے حساب سے آپ اس کے پری ہیٹنگ جو ہے وہ سیٹ کر لیں نمبر 5 ٹپ پہ آپ اپنی مرضی سے جتنی چاہے اس پہ ٹاپنگ کر لیں جتنا چاہے آپ اس کو سپائسی کر لیں نمبر 6 ٹپ یہ ہے کہ ہارڈلی اس کو 20 سے 25 منٹ لگیں گے اور آپ کا پیزا سافٹ ڈو میں ریڈی ہو جائے گا سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سافٹ پیزا کی ڈو اچھی نہیں لگتی تو وہ کچھ کرنچی سا اس میں چاہتے ہیں تو مزید 5 سے 10 منٹ کے لئے بیک کر لیں تو بہت کرنچی سا پیزا آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا تو جی باتو ہی باتو میں ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کو انجوائے کریں گے تو آپ بھی ان ٹپس این ٹرکس کے ساتھ اس پیزا ڈو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کا ویلاغ تھا میرا یہی تھا ہوفیلی آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ملیں گے نیکس کسی اچھے سے ویلاغ میں تو اپنا بہت سا حیال رکھئے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ